لڑکی اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور دو گواہوں کی موجودگی میں کر رہی ہے اور گواہ بھی مسلمان ہیں اور وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو یہ نکاح یقیناً منعقد ہوگا لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی ہے کہ جسے شخص سے نکاح کرنا ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہو چنانچہ ایسے شخص سے نکاح وہ یقیناً کر سکتی ہے جو خاندان کے مقابلے کا ہو اور باعث شرم و عار نہ بنے تو اس کو ہم پلا ہم نظیر یا کفو کہتے ہیں تو گویا کہ لڑکی کفو میں نکاح کر سکتی ہے لیکن غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی فی زمانہ مہتات مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ غیر کفو میں اگر نکاح کرے گی منعقد ہو جائے گا لیکن والدین کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں جو اس کے اولیاء ہیں ولی ہیں لڑکی کے وہ اس نکاح کو یقیناً ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری شریعت ذات پات کا لحاظ یقیناً نہیں کرتی ہے کہ کسی کو ذات کی وجہ سے حکیر سمجھے لیکن ہماری شریعت اس بچی کے اولیاء کے جذبات اور کیفیات کو بھی فراموش نہیں کرتی ہے تو کسی کی حقارت کی وجہ سے یہ غیر کفو کے نکاح کو منع نہیں کیا جائے گا بلکہ اس وجہ سے کہ اس شخص کا قریب آنا ان کے پورے خاندان کے لئے باعث شرم و عار ہے لوگ تانہ زنی کریں گے مختلف قسم کی کمنٹس دیں گے جس سے ان کی دلازاری ہوگی تو ان کے تسلسل دلازاری سے ان کو بچانے کے لئے شریعت یہ حکم دے گی کہ یہ لڑکی کا نکاح موقوف ہے اگر وہ اجازت دے دیں گے تو ہوگا ورنہ ختم ہو جائے گا چاہے جا وہ قبول کیا ہو شریعت کہتی ہے کہ بھئی لڑکی نا سمجھ ہے باپ میں بیٹی کی وہ زیادہ ہوتی ہے وہ بیٹی کا مستقبل جانتا ہے تو ان میں سیلیکشن جو ہے نا کہ اتنے سارے رشتوں میں کون سا میری بیٹی کے لئے مناسب ہے یہ سیلیکشن باپ سے پوچھ کے ہوگی باپ کی مرضی کے بغیر شریعت میں پسند نہیں کیا گیا کہ بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرے باپ کا علم کامل غیرت کامل تجربہ کامل پھر اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اس باپ کے بارے میں ہے جو شادی کرنے میں سنجیدہ ہو لیکن اگر اببہ جی کی رائے یہ کہ بیٹا بھی کرنی نہیں ہے آپ نے خطرناک بات ہے کان کھول کے سن لیں بیٹا ابھی آپ نے کرنی نہیں ہے رشتہ آیا گا ہے لیکن یہ نہیں کہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے میں نے ابھی کرنی نہیں ہے ابھی آپ اسٹیبل ہو جاؤں ابھی آپ پہلے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لو ابھی یہ کر لو ابھی وہ کر لو پھر نہیں ہے وہ پھر شریعت نے اس کو اجازت دیئے کہ باپ راضی نہیں تو بھائی کو ملا لے ساتھ بھائی راضی نہیں تو چاچا کو ملا لے چاچا راضی نہیں تو کزن کو ملا لے اس کو کہا اعتماد ملے کہ میرے نکاح پڑا دو کوئی بھی راضی نہیں ہے تو خود بھی کر سکتی ہے ایسے موقع پہ اگر اببہ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اببہ کو شریعت کہے گی کہ آپ کو تکلیف ہونے کا گناہ ہوگا کیوں ہو رہی ہے اللہ نے آپ کو اببہ بنایا تھا اس کا نکاح کرنے کے لیے اس کو نکاح سے روکنے کے لیے نہیں بنایا ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا دیکھئے بات یہ کہ نکاح تو نام ہے لڑکے اور لڑکی کے اجاب و قبول کا جس وقت ایک لڑکا لڑکی یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں اس کے بعد نکاح تو ہو جاتا ہے یہ ایک قانونی معاملہ لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ہر خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اس وجہ سے ہماری روایت یہ ہے اور رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی ہے کہ اس میں والدین شریک ہوں اس میں عائزہ شریک ہوں اس میں اقربہ شریک ہوں اس کو ایک باقاعدہ اچھی تقریب کی صورت دی جائے یہ ایک خوشگوار موقع ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر اس طرح سب مل کر اس رشتے کو قائم کریں تاکہ اس کی پشت پر بڑوں کی دعائیں بھی آئیں اور ان کی سرپرستی اور ان کی شفقت بھی آپ کو حاصل ہو تو یہ جو فرمایا رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح الا بھی ولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے بارے نکاح نہیں ہونا چاہیے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ مناسب چیز نہیں ہے تو ایک ہوتا ہے law قانون قانون کے حد تک تو عجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے ایک جگہ عجاب و قبول کر رہی ہے جہاں نکاح ہو جائے گا لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کام کو کرنے کا یہ کہ کسی چیز کا قانونی معاملہ اور ایک یہ ہے کہ اس کو کرنے کی شایستگی کیا ہے اس کے آداب کیا ہے اس کے اندر حسن کیسے پیدا ہوتا ہے وہ اولیاء کے یا سرپرست کے یہ نا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کی شرکت بغیر حسن پیدا نہیں ہوتا اس چیز میں اور وہ ہماری تہذیب ہماری معاشرت کا جو اصلی جمال ہے اس کو ضرور ملہوز اتنا چاہیے ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا آپ کو پسند کرتے تھے انہوں نے کورٹ میریج کر لی لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کسی ساتھ باقے کورٹ میرے کائزت سے ایسی طرح لتا پاندے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹیکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتا چلے گا لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا باپ موجود ہے اور یہ ولی کی جادت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے اگر کوئی بیوہ ہے طلاقی آفت ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی کہ اپنے نکاح کر لیں اس کے لیے اجازت دیگی اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپائیر زیادہ ہو جاتا ہے یعنی جس کی رکستی ہو چکی ہے مدخول ہے جو اور دوسری جو عورتیں ہیں ظاہرہ اب عورتوں کو کیا پتا ہے کہ عورتوں کے تو ایکسپائیر ہی کوئی نہیں ماشرے میں مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا عورتوں کے تو ایکسپائیر ہی نہیں ہے ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جانسہ دے کے تو وہ جا رہت ہے یہ جا